وقت بورٹ کی غلامی سے عارف عبدالعباس کی غلامی سے قوم کو آزاد کرانا ہے یہ حدکلی اس لیے ہے اور آزاد حدکلی پہنیں گے فاداب میں ہوں صفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل آپ سے غزاری شکی اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں ایک اہم خبر دیجبر کے وقت بورڈوں پر وقت سمپتیوں پر قبضہ کروانے اور اسے بچوانے کا عاروپ ہے چاہے بیہار کا وقت بورڈ ہو یا اتر پردیش کا چاہے مدھ پردیش کا وقت بورڈ ہو یا ویس بنگال کا چاہے کیرل کا وقت بورڈ ہو یا کرناٹک کا سبھی کا حال ایک جیسا ہے وہاں وقت بورڈ کے چیرمنوں کی منمانی اور داداگیری دیکھی جا سکتی ہے وہ غیر قانونی اور غیر شرعی کام انجام دیتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے سوارت کی خاطر درباری علماء کھل کر ان کا ساتھ دیتے ہیں آج کل ایسا ہی اتر پردیش میں دیکھا جا رہا ہے وہاں کے چیرمن علی زیدی کا سمرتھن وہاں کے مولانا قلب جواد جنہیں قائد کہا جا رہا ہے آنکھ بند کر کے کر رہے ہیں مولانا جواد چیرمن کے غیر شرعی کاموں کی بھی مخالفت نہیں کرتے جبکہ وقت معاملوں کے جانکار ضمیر نقوی پردہ فاش کر کے مولانا کے لیے سردر بنے ہوئے ہیں لیکن آج بھی کچھ مولانا ایسے ہیں جو وفق کی جائدات کو بچانے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ اس کے لیے تکلیفیں بھی جھیل رہے ہیں بیہار کے مظفر پور کے مولانا شبیب قازم اسی بھونکہ میں نظر آ رہے ہیں جس کا رہاں 23 مارچ کو مظفر پور کی پولیس نے ان کے ہاتھ میں ہتکڑی پہنا کر انہیں ایک کوخار آتنگوادی کی طرح گرفتار کیا اس کاروائی کی دیج پھر کے علماء مندہ کر رہے ہیں اور وہاں کی انتظامیہ سے ناراض ہیں مولانا شبیب قازم ابھی بھی جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں حالانکہ ان کی گرفتاری قوم کے قائد مانے جانے والے مولانا قلب جواد کی موجودگے میں ہوئی تھی لیکن وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگ نکلے اور مولانا شبیب کا کوئی حالچال نہیں لے رہے حالانکہ مولانا جواد اور مولانا اسکری جب وہاں موجود تھے تو وہاں کے اسٹھانی علماء اور لوگوں نے مولانا شبیب کو رہا کرانے کے لیے دھرنا اور پردرشن کرنے کی بات کہی تھی لیکن یہ دونوں وہاں سے بھاگنے کا راستہ خوج دے رہے ان دونوں نے اس معاملے کا حل سوئم کرنے کی بجائے ایران کے مولانا مہدی مہدوی پور کے ذریعے کرانے پر زور دیا جبکہ مولانا مہدی مہدوی پور پر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے ایسا اس لیے کیونکہ امریکہ میں رہنے والے مظفر نگر کے مولانا علی اہدر آبدی نے اپنے وف جنت النساء کے معاملے میں مولانا مہدوی پور پر آروپ لگایا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک کرنچاری اشرف کو متولی بنوانے کے لیے اتر پردیش وقبور سے غیر شرعی کام انجام دلوایا آئے اس سنبند میں مولانا آبدی نے مولانا جواب چیرمین علی زیدی اور مہدی مہدوی پور سے اس کو لے کر ویروت کیا تھا اور انہیں پوری جانکاری دی تھی اس سنبند میں انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کا وف جنت النساء وف علی الاؤراد ہے اور اتر پردیش وقبور نے اسے غیر شرعی طریقے سے وف علی الخیر میں تبدیل کر دیا ہے لیکن مہدی مہدوی پور نے اس معاملے پر کوئی دھیان نہیں دیا اور اب تک ان کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کروایا ہے مولانا شبیب قاظم اس معاملے پر بھی مولانا جواب سے بات چیت کرنے کی بات کہتے ہیں مولانا شبیب قاظم بیہار کے لٹیروں سے وف سمپتیوں کو کس طرح بچا سکیں گے اور ان کی کیا جوجنا ہے ہم نے ان سے بات کی سنیں ان کے ساتھ ہوئی بات چیت کے اہم حصے لمحے اور کن انشوز کو آپ اکھانے جارے ہیں دیکھیں ایک تو سب سے اہم معاملہ ہی ہے کہ یہ پر آم 11 جنوری 2023 میں تیپ آ گیا تھا علماء کانسل جو بہت سرپور جی ہے جو اس میٹنگ میں وہ تیپ آ گیا تھا ٹھیک ہے نا سرپور کانسل میں جی 22 علماء ہیں یہاں کے انہوں نے یہ تیپ کیا تھا کہ ہم قوم کے اپلیسمنٹ کے لیے اور اپنے دیلی تمام کاموں کو قانون کے دیارے میں اور آسانی سے اور بہتت اور انجام دینے کے لیے اور قوم کی فلاح کے لیے اور تحقیل اوقات میں رمین تھا اس میں کیونکہ اب وقف ہماری اکانومی ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ذریعے ساری چیزیں جو اوقات میں پورے ہندوستان میں جو وقف نومہ سب میں دو باتیں ضرور لکھی ہوتی ہے عزداری امان حسین اور غریبوں اور کمزوروں کے لیے ویل فیر کا کام ٹھیک ہے تو اوقات میں یہ اکانومی ہے اور ہمارا جملہ بار بار یہ کہنا ہے کہ جب ہم دو مہینے آٹھ دن امان حسین کے در پر روتے ہیں تو اور کسی کے در پر رولیں نہیں جائیں گے کہ ہمارا دنیا بھی کام کر ہم اسی دیوہ حسین کے در سے ٹھیک ہے نا اور جو دولت ہے مولا کی اس سے ہم کمزور شیعوں کا خاص کر سکتا اور عام طور پر تمام ہندوستانیوں کا جو تعلیف قلب کے لیے ہم نے خون سبی جس کا ذکر علماء حسین نے کیا ہے ہم اس سے اپنا مسئلے کا حل کریں گے ہم چو کسی کے سامنے جائیں گے ہاں تھیلانے کے لیے سبیہ حسین کتنی ملی پروپٹی ہمارے سامنے موجود ہے وہ بیچی جائے اس پر مول بنے اس پر اربو خربوں روپے کھا لیں لوگ اور آپ ایک مدفقوں نہیں دیکھئے گا ایک چار مرزلیا مول بنا ہویا ہے یہ واپور کا واپور مخلمن ہے اور وہ جانتے ہیں آپ کو جانتے ہیں سابجیب کا اپنا وارس اپ دیجئے گا تو میں سارے کھوڑا دھیجئے آپ کو چار سو روپے کھرائے کے اوپر یعنی یہ تو ہم کو چلو بھر پانی ہم دوب مرے کہ اربو خربوں کا مول اور چار سو روپے کھرائے یہ کہاں کا انسانیہ تھا کانون ہندوستان کا یہ شریعت ہے صرف دادا گری اور کچھ نہیں دادا گری ہم پرداشت نہیں کریں گے اس کے لیے ہم کو پروٹس بھی کریں گے مدھر بھی پروغام بھی کریں گے دھڑنا بھی دیں گے اچھا یہ کس جگہ کی بات بتا رہا ہے جہاں چار سو روپے کھرائے پہ یہ مدھر پور میں بڑی کربلا اچھا اچھا ایک بات یہ کہنا ہے کہ ہندوستان یہ قانون کے تحقیق تاہیر گلڑا گردی کی تاہیر دنیا نہیں کل سکے گی ہمارا ایک چینہ ہے یہ نہیں چلے گا آپ کو جانے کے تاجیب ہوگا یہ جو عارف رضا ہے اس کی والدہ نے اس کی والدہ نے تیس دیہ زمین بیچی وہ اس کا ننیال ہے اور ایک سو دس دیہ زمین وہاں پہ بیچی ایک سو دس دیہ زمین میں سارا کاغذات آپ کو دوں گا میں آج تک یہ کے فائیار وہاں نہیں ہوا اور ہم کھڑے ہوتے ہمارے پر انتھانے فائیار ہوگے ہم بٹا لے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں انتھانے فائیار جس آدمی پہ ہوتا ہے اور میرے ساتھ جو قوم اس کے پاس دو ہوتے سو ہوتا ہیار ہے آپ مہینہ سمجھتے کتنا خرص ہوتا ہوتا ہے ہمارے مقبلے میں لیکن ہم اپنے روٹی کارٹ کے لئے لئے کریں گے ضرور ہمیں برداشت نہیں کریں گے آج تک بینونوں کے اے پہ فائیار ہوگے ہمارے پر انتھانے فائیار ہے کوئی چاہتے ہیں تو تکیتی کا تو لوٹ کا تو ریپ کا تو کرنیٹنگ کا ہمارے بچوں پہ فائیار ہے ہے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے ایک ہمارے پر انتھانے فائیار ہے دو ہزار دیکھیں گیارہ سے دسی گیارہ سے معاملہ شروع ہے ڈائریکٹ بلکل ویسے پہلے سے دوستگو اور مسائل تو ہوتی وہی کمزوروں کو ستایا جاتا رہا کمزوروں کو ان کا آق نہیں دیا گیا چاہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو نہ دیتا ہو یا چھوٹا بھائی کو نہ دیتا ہو تارے معاملات میں مولا حسین کے سبتے میں ہم نے کوشش کی یہ بولنے کی دبانے کی کوشش کی گئی مومنین ہر جگہ بول رہے ہیں پر اندوستان میں ساری دنیا میں مولا حسین دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور انشاءاللہ آخر وقت تک ہم بولتے ہیں نہیں آپ کو بیہار میں کتنے ایسے وقف دکھائی دیئے جہاں پہ ذاتی ہو رہی ہے اور وہاں دیکھیں کل بیہار میں ریجسٹرڈ دو ست ترپن وقف ہے جی ٹھیک ہے اور ہمارا ذاتی خیال یہ ہے ذاتی کیا ہے بھی یا دو چار دسو جس میں وقفنامے سے کام ہو رہا سپرین کورٹ کا یہ جڈوینٹ ہے اور رولنگ ہے کہ وقفنامے سے ہٹ کے کام نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے وقفنامے سے ہٹ کے کام نہیں کیا جائے گا جو ہوگا وقفنامے سے فیصل ہوگا ہمیں ظاہر میں لگتا ہے کہ 98% کے اوپر عقاف میں وقفنامے سے ہٹ کے کھل کے کام ہوتا رہا وقبورڈ نے ایسے لوگ کو بیٹھالا جو وقبنامے کے خلاف کام کرے کیونکہ وقبنامے سے کام ہوگا تو ہم کو پیسہ نہیں ملے گا وقبنامے کے خلاف کام ہوگا تو ہم کو پیسہ ملے گا یہ کام صرف یہی نہیں بھیار میں ہی نہیں بلکہ آپ یوکی میں دیکھیں یوکی میں دیکھیں جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور آپ کے پوگام میں آنے جا رہے ہیں اگر آئے مولانا قلبِ جواد انہوں نے خود غیر شریف کام کروائے ہیں نہیں اگر یہ باتیں آتے ہیں ہم کوئی دو رہے نہیں ہیں آپ ادر سکیں کہنے سے تو ہم بھی یہ کہ آپ سبوت جیسے ہم نے جتی باتیں بھی کہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سنیے آپ سبوت کی بات کریں آپ آنکھ من کر کے کیوں ہم آملے کو دیکھتے ہیں نہیں آپ ہم آنکھ نہیں ایسے سبوت چاہیے آپ جیسے مانگئے سبوت نہیں نہیں جیسے اگر مولانا ویرادری پہ کوئی بات آئے گی تو آپ سبوت مانگیں گے کسی پہ بات ہے یہ سبوت مانگے گے ہم کسی پہ بھی ثبوت دیکھیں مولانا ویرادری کی بات نہیں جناب دیکھیں یہ بات مولانا آپ اگر اور کسی کا بھی نام لیتے ہیں ہم یہی بات کہتے ہیں اگر آپ بھی کسی کا نام لیتے ہیں تو ہم یہی بات کہتے ہیں ہمارا کہنا صرف یہ ہو آپ سنیے میری بات آپ نے چونکہ چھو دیا اب میں نہیں چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے نہ قانون میں بغر ثبوت کے نہ شریعت بغر ثبوت کے مولانا علی حیدر آبدی کو جانتے ہوں گے جو امریکہ میں ہیں وہ مظفر نگل کے رہنے والے ہیں وہاں ایک ان کے رشتہ دار کا وفع جنت النساء اور اس کے بارے میں انہوں نے پوری جانکاری مولانا قلب جواد کو وغبورڈ کے چیئرمین کو اور دوسرے لوگوں کو یہاں تک کی مہدی مہدی پور کے پاس بھی بیجا جس کو جو ہے وفع الال اولاد کو وفع الال خیر بنا دیا گیا ساری جانکاری مولانا کو ہے آپ کو حتم ہے آپ کے پاس بھی بھیجوا دیتا ہوں یہ ایسے کم سے کم پچاسو پیس ہیں جس میں لوپی وغبورڈ نے شیعہ وغبورڈ نے وفع الال اولاد کو وفع الال خیر بنا دیا یہ غیر شرعی ہے کی نہیں ہے اگر مولانا قلب جواد یہ کام کروائے ان کا ادامات کروائے تو آپ کے لئے کوئی مددہ نہیں ہے کوئی نہیں اگر وہ ایسا ہے تو غلط ہے یا کسی کا ادامات ہے ہم نے اپنے عزیزوں سے میرے چچے کے بھائیوں سے اختلاف کر ریا ہے ہم انگلائرنڈ میں بات آگئے آپ نے کہا کہ جناب ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انگلائرنڈ میں ہم داری دلیاں میں باہر نکلتے تھے اور اس مسئلے میں لڑکے ہم باہر سکھا اپنے شہر کے اندر محدود ہو گئے ہیں اور مر جائیں گے لیکن ہلیں گے نہیں اور اپنی زمین دیت دے کے مقدمہ لگ رہے ہیں کہ ہم اس طرح اور سنسی نوٹی کے نتارہ کرنے والے ہیں جب ہم اپنوں کے نہ ہوئے تو کسی اور کے کیا ہوں گے جو اپنے ہمارے عزیز عرشدار ہیں لیکن دیکھیں ہم جس چیز کیلئے کر رہے ہیں کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قدم رکھ کے کہنا بھی صحیح نہیں ہے یہ کہ اگر ہم کو شبیع دلیل ملے یا کہ ہم دلیل دیں گے اگر دلیل نہ دے تو آپ کو حق ہے کہ آپ میرے ساتھ اگر مہتر لیجے ہم آپ کو پورا حق دے رہے ہیں ہم آپ کو قانونی اور شبیع دلیل دیں گے کہ یہ چیز صحیح ہے کہ غلط ہے وقناہ میں سے قانون سے لوجک سے جیسے مان لیا کہ عاطلی محمد علیہ وآلہ صاحب کے بارے میں ہے یا جناب یاسون صاحب کے بارے میں یا شبیع اللہ صاحب کے بارے میں جس کے بارے میں بارے بات کہیں ہیں کیونکہ ہمارے تو ایک بات اس میں بہت اہن ہے جو چیز اختیار میں ہو اب مالی ہے کہ ہمارے اختیار میں سامنے حضر قائم نہیں کیا اور اختیار میں جیسے مثال بلا تشبیح بلا تشبیح جو ہے وہ غاصرین نے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حق لے لیا مولا علی جا کے تاکر اچھین کے واپس کر دیتے ترہا مولا علی کافی تھے لیکن یہ دیکھنا تھا ہے کہ ایک چاہہ اس وقت دنیا بھی لحاظر مولا علی کے اختیار میں تھا کے نہیں لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جواب کا معلوم تھا معلوم تھا تو انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ نہیں کرنے کی کوئی شریع دلیل تھی یہ ہم اسے پوچھ لیں گے ہم آپ سے ریکارڈنگ کرتے ہیں کہیں کہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو جواب دیئے ہم کیوں جائیں گے کہ اپنا دین ایمان بوچھنے کے لئے کسی کے لئے ہمارا آپ میرے دا آپ کو نہیں کہنا چاہے ہمیں نہیں کہنا چاہے آپ نے ہم دردی آپ نے تھندر لگتے ہیں اس کے بعد جس طرح سے ہمیں مارا پیٹھا گیا پورے دھر میں مارا پیٹھا گیا لوگ اسے پولیس آلے نے گھسکے انڈوں کے ساتھ مارا پیٹھا ہمیں تیر مینہ جیل رکھا اور یہ سکتا اللہ نے ایک سوہ دی مولا علی کا قرم یہ حرام کھائیں گے تب ہی ہم بیٹھیں گے تو ہم نے اس کے لئے آپ اگر چاہتے ہیں کہ مزلہ آلو اور یہ ہوتا ہی تو آپ ہمیں ثبوت دی جہاں ہم نے نہیں پوچھا تو آپ جب کہیے گا ہم نے ہمٹی کے لئے میں اس کام کے لئے ہیں لیکن ابھی اس بات آپ نے ابھی بات ہو بھی آپ نے موجہ پر نگر میں ہے موجہ پر نگر میں ہے ہم بیڈولی سادات میں ایک کاتھ اس پر لئے وہاں بھی چھوڑ کے آئے جب ہوتا تھا اور باز آپ سے پاس اس زمانے میں اس زمانے میں وہ بلکل نینے مولی بن کے آئے تھے اور یقین ایک چیز ہوپی ہے کھانا پی لیکن میں کچھ پیسے بھی ضرورت ہوتی اس زمانے میں تو معمولی سا پیسا بھی ہمارے پاس اس زمانے میں چودہ آزار اس میں بھی جوڑ کیجئے چودہ آزار آتھ ستتر آزار روپے ہوتا ہوگا ایک لاز روپے ہوتا ہوگا اسے وہ سب تا چندے والا لگی ہے یہ سب پورا پورا اقلامہ بنا کے عربوں بھی عمین بیت چکے بڑے ملونے شمرے اس زمانے میں شمرے بنے زیاد ہے جناب جو عربوں خربوں امام حسین کا مال بیچ لے تو لیٹر بنانے والا بھی شمرے بنے زیادی ہوتا ہے اسی ایک ایک اچھا یہ یہ جہاں پہ آپ پوغام کرنا کرنا اس سے پہلے کیا ہوا مجھے فوا سب دریف اگر آپ کے پاس سائنگ ہوتا بتانے نہیں اس سے پہلے کچھ نہیں دیکھئے افلا وہاں کے اوپر ایک آدھا دورا انکوشمنٹ آرڈر آیا تھا انکوشمنٹ خالی کر آئے گئے انکوشمنٹ کا معاملہ تھا تو ان لو نے اصل انکوشمنٹ وہاں کے اوپر اس وقت کے متعلق انڈرٹیکنگ دیا ہوا ہے انڈرٹیکنگ نے کلیر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ سات دنیا زمین کے سروے کرا لی گئے یہ دو تین مکان اس کا انکوشمنٹ ہے بائیس جنوری کو ایک معاملہ 21 جلائی 21 سترہ کو ہوا تھا ایک بائیس جنوری کو معاملہ یہ ہوا ہے کہ کچھ ان کے ایڈمیسٹرشن کے ساتھ اور وہاں لگائے اور کچھ دنماس تھے کچھ یہ لوگ تھے سب کر کر آگے آیا انہوں نے امام باغے کہ چابی اور تانے کا متعلق انجھگڑا تھا اس متعلق کو دیا فلا کو فلا دیا اور آنے کے بعد انہوں نے چا کیا کہ جو پورا انکوشمنٹ تھا وہ ایسے ہی چھوڑ دیا ٹھیک ہے کہ نہیں اور ہم وہاں پہ جو پیش نواز ہیں دو چار سو بلز آ کے لگے جاتے آنے ماغ میں نے اس سے پولیس والوں نے کچھ نہیں کہا جیوز جیو نے کہ وہ نہیں متعلق آپ چاہے یہاں جائے وہ جو پہے گا وہی ہوگا کہ وہ تعلق امام بہت نہیں چیز جات ہوتا ہے مسئل کوشمنٹ کا زمین خالی کرانے کا زمین کو تو اسی پوڑی رہے گئی اور ان کوشمنٹ بھول گیا ہے اور آپ امام سنجھ کرنے سے لیا ہے یہاں کے اوپر کیسے وہاں رہے گا کم سے کم ایسے تو آپ جانتے ہیں کہ متعلق کے لئے مولی کو نکر لائے ہمارا ماملہ بہت مضبوس ہوتا وہاں پہ ہمیں نکالنے کے لئے کم تو کم وہاں کے اوپر چار سو پولیس آئی اور چار سو پولیس نے آکے وہ دیکھے گئے ہم بیو بیج دیں آپ کو کس طرح سے ہمیں اٹھایا لے گئے گھارے بٹھالا تھانے لے گئے تھانے میں کچھ در بٹھالا پھر اس کا چھوڑا ہوں ایک چیز یہ بتائیے آپ سالتین سات بھیجا کہہ رہے ہیں جبکہ وہاں سالتین بھیجا وہ لوگ بتا رہے ہیں بھائی ان کے بتانے سے کہ وہ تو ان کو آج موقع دے دے تو اب وہ بھی کہتے سالتین بھیجا کہتے یہ بارہ اتھا تھا کیا آپ کے ساتھ بھیجئے آپ ساتھ بھیجئے ہم نے اوز دن بھی یہی بات کہی ڈی ایم کو ڈی ایس بی کو سب کو یہی بات کہی آخر نے کہا ہوں نے کہ بھائی تو ہم نے کہی تو ڈی ایس بی میں نے یہ کہا ہم نے یہی جملہ کا یعنی یہ قرآن سے ہیں نہ بائی بل سے نہ گیتہ سے یہ قرآن سے آپ کے سرکاری آفسس کا ہے نہ میرا اس کے اوپر سکنچر ہے کسی اوپر جمعہ کا ہے کہ پیٹ کا سکنچر ہے نہ کسی ایک آدمی کا سکنچر ہے ساپ انچل کام پر یہ اوصل میٹر دو جائے گی انچل ساپ یہ کہہ رہا ہے وہاں کے اوپر انچل ساپ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے زمین ساپ بھی جا تھی جو اب غٹ کے سالو چین بھی جا رہے گی یہ چار بھی جا زمین جو ہے وہ اور ساکاگز جو ہے وہ جیس سے فتا ہو گیا ہے آپ بتائیے یہ خاندان تین پوچھ سے متوضلی ہے چکے ہیں ہم ہم اور کیوں ضائب ہو گئی تو کون یہ بات میں چوری کی نہیں رست و میتاس موجود ہے اگر کاغذ ہے اور وفنامہ ہے جس میں ذکر ہے وفنامہ بھی ہوگا محلہ پھارے ہوئے ہیں اس کا ٹی پی جیس سے پھارے ہوئے ہیں یہ لوگ خب دیکھیں گے آپ کو آپ دیکھ لیے گا انشاءاللہ جنہوں نے آپ سے شکایت کی ہے تو ان سے اپنے نہیں کریے گا کہ تیکھو کوئی بیہت نہیں تنسلی شکایتیں مولی ساں گوہرے میں کیے اگر وہ صحیح ہے تو مولی ساں اپنے ہاتھ سے خود کو پچیس دیتا مارنے لیکن اگر ان لوگوں نے ایسے غلط باتیں بیمانی کی ہے تو پھر آپ کا حصہ تعلقات چاہونا کیا آپ کو تیکھیجئے گا جب ایک گھر بولنے والے ساتھ چوتھے امام نے شہادت کے وقت ایک تین باتیں کرنے کی مولا نے کہا تھا کہ کبھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا کہ شہادت کے بعد جب مولا کیا اچھی روح نکل رہی ہے بھرواز کر رہی ہے ہے کہ نہیں مولا نے کہا بخی سے دوستی مت کرنا جھوٹے سے دوستی مت کرنا اور ایک کیا تھا جملہ جو اور ہم بتاتے ہیں ذہن میں آتا ہے تو آپ کے خدمت ہے یہ نہیں پہلا اس نے یہ جھوٹا اور بقی اور بزدل اور ایک گھول رہے ہیں یہ آئے گا یہ ادھے کیا ہم ان لوگوں نے میری شکایت کی آپ سے جو بھی لوگ رہے ہیں اللہ والے والے اللہ کرے بڑے مومین ہو دیندار ہو ان کے لئے قرآن میں آیت اتری ہو لیکن اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ ستر اس نے شکایت کر رہے تھے یا یہ کمینے اور جھوٹے کہ ان کو وہ آپ کا مال بیچتا ہے یا بیچتے والوں کے دکھتے خان پر لقاؤں ہو راتے ہیں تو پھر جناب آپ کو تعلقات ان سے کیا ہونے چاہیے یہ آپ کو شریفیات کے خدال کرلی یہ گا کیونکہ جھوٹا تو آپ کا قائد ہے کیونکہ جیسے ذمہ داری جواب آپ کو میرے لیے آغاروی کے لیے جو ایت اللہ حمینی کے لیے وہی ہر انسان کے لیے مولا نے سکتی سے منع کیا ہے جھوٹے سے تعلقات کو اس دوئی طرح منع کیا ہے اور ہم یہ نہیں کہیں اس بات جللہ کہہ کے ہمارے سے انشاءاللہ پھر بات کر رہی ہے آپ کا پھر مفضل ہوئے گی ہمیں صرف ایک بات کہنی ہے کہ جب یہ حدیث اور انہیں اخبار غزہ میں داہر میں یا طفیحت الہار میں کہ جہاں پہ مولا ہمارے فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا دم بھرنے والے اگر مولا یہ لبنا کرتے تو ہماری محبت کا دم بھرنے والے کچھ لوگیں چھوٹے ہیں کہ شیطان ان کی پر بھی کرے گا یہ وہ لوگوں جو ہر باتے مولا بی بی اور آقا کرتے ہیں اور ایسا جھوٹ بولیں گے کہ شیطان جی کے بھی اسدان ہوں گے ہمارے اوپر جب انخابن کیس ہوگا کہ یہ تو دیکھے ہر قسم پر کسر ٹکائٹی چوری گھڑی چھننا اور یہ سب کرنے والا شیع ہے یہ بیہار میں کتنے ایسے وقت ہیں جہاں گھڑی ہو رہی ہے یا باقبون نے کہاں کہاں گھڑی کی ہے کوئی آپ کے پاس لسٹ وغیرہ بہتے ہیں یہ کن صلح جو آپ نے فرمایا کہ یہ چل رہا ہے بارہ پندرہ پاسو باقی چل رہا ہے بیٹ میں ریلیاں ہوئی دھڑنا ہوئی پرسان میں ریلیاں ہوئی پرسان میں ریلیاں ہوئی پرسان میں دھڑنا ہوئی ٹکا مہ ہمارے سوال دوسرا آرام کہہ رہا ہے اگلی قشت میں ہم وقت بورڈ کے آریف رضا کے ساتھ ہوئی باتچیت پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں موسیقی